بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری سیٹ اور بیوٹی فول وائٹی پیملی کیسے ہیں آپ سب جی جناب گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے تو جس کے لیے ہم جناب کوکنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی میری سسٹر آئی ہوئی ہے اور ان کے لیے میں کھانا ریڈی کر رہی ہوں پہلے میں نے چکن کڑائی بنا لی ساتھ ہی میں نے یکنی چڑھا دی پلاو کے لیے اور جی ہماری کوکنگ ریڈی ہے اور یہ دیکھیں جی ہم سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں اور شامیر آیا ہوا ہے سکھر سے جی اور وہ ماشاءاللہ سے جواتا ہے تو بہت ہی رونک لگ جاتی ہے گھر میں اور میری سسٹر بھی میری ہیلپ کروا رہی ہیں اور وہ بنانے لگ گئی جناب میرے ساتھ یکنی پلاو اور یہ دیکھیں کتنا مزیدار کسیم کا یکنی پلاو ریڈی سب ملجل کے کھانا بنا رہے ہیں اور جی لیکن گرمی بھی بے انتہا کی ہے لیکن جناب پھر بھی کھانا تو ریڈی کرنا ہی ہے نا اور ویدہ نے اور علیشہ نے مل کے دسترخان سیٹ کر دیا اور جی جناب سالات اور رائطہ بھی ریڈی ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا الحمدللہ اور یہ دیکھیں چکن کڑائی کسی زبردست قسم کی ہے اور یہ دیکھیں جی دسترخان بھی سیٹ ہو رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب سب بہن بھائی مل کے کھانا بھانا کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ایک دشری کی طرف آتے جاتے ہیں تو جی جناب یہ دیکھیں پلاو مٹن پلاو کتنا زبردست ہے خوشبوب کتنی آرہی ہے پورے گھر میں مٹن پلاو کی خوشبوب پھیل چکی تھی اور جناب یہ میری سسٹر کے ہاتھوں کا ہے اور بہت مذہدار کی زبارلی سے روٹیا رکھنے جاری ہے اندر دسترخان سیٹ کری ہے اور سب مل کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے ہیں اور بہت کچھ بھی پناہنے کو دل کرتا ہے ککنگ کریں بندہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے بہت مختلف قسم کی ڈیشیز بندے کریں سوچی ہوتی ہیں کہ جب گیسٹ آئیں گے تو ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے لیکن جناب پاکستان میں بیجلی کی اور گیس کی لوڈ شڈنگ کی وجہ سے ہم یہی کچھ کر پاتے ہیں اور الحمدلی اللہ یہ بھی بہت ہے اور یہ رکھے جی اب شامیر ہے ہمارے ساتھ اور شامیر نہ سنائیں گے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے جہاں مرزی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے سبحان اللہ مدینے والا ہی بلوا رہا ہے ماشاء اللہ کیا زبردست نات پڑی ہے دل کو چھو لینے والی آواز اور نات انداز دیکھیں کیا کمال کا ہے میرے شامیر کا اللہ بہت ہی پیارا بچہ ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہے اور یہ دیکھیں جی اب نیکسٹ دے میں بنانے لگی ہوں چکن کڑائی وہ ذرا میں نے ڈیفرنڈ انداز میں بنائی ہے اور سب سے پہلے میں نے چکن ایڈ کر دیا لیسن اڈرک ایڈ کر دیا اور پیاس چاپ کر کے اور ہڑی میٹریں چاپ کر کے ایڈ کر دی اور پانی ایڈ کر کے اسے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا چکن اچھے سے پک چکا تھا اور اس کا مسالہ میں نے نکال کے گرائنڈ کر لیا تھا پھر آئل میں اسے اچھے سے بھون لیا اور اس میں سپائسز ایڈ کر دیئے نمک مرچ ہلدی اور گرم مسالہ ایڈ کر کے اسے بھون لیا اچھے سے اور اس کے بعد میں نے اس میں دہیں ایڈ کر کے اور اسے پھر بنائی کی اچھے سے اور اس کی وجہ سے بہت ہی یمی قسم کی ہماری چکن کرائی ریڈی ہو گئی پانچ ہنٹ کے لیے میں نے اسے دم پر رکھا اور ماشاءاللہ سے بے انتہا لزیز قسم کی یہ ڈیفرنٹ سٹائل کی ہماری چکن کرائی ریڈی ہے اور جی جناب فٹا فٹ ہم نے سرف کیا اسے اور سرف کرنے کے بعد کھانا بانا کھایا تندور سے روٹیاں لے آئے تھے ہم ساتھ میں میں نے بھنڈیاں بھی فرائی کر لی تھی اور جناب ہم نے دپیٹ کا کھانا کھایا اور شام میں ہم نکلے باہر تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں جی بچے پہنچ گئے ہیں اپنے شوز غارہ خریبنے کے لیے لیکن جناب ہماری سمید کو تو شوز پسند ہی نہیں آرے کوئی بھی اور یہ دیکھیں کتنی سٹائلش قسم کی شاپ ہے شوز آکر کاری سے شوز پسند آ ہی گئے اور پھر ساتھ میں تھی جناب آئیس ٹرم شاپ یہ ہے حسینہ گھائی والی سائٹ اور پھر ہم نے یہاں سے آئیس ٹرم مغارہ کھائی تھوڑی گرمی کم کی اور گرمی بھی بے انتہا ہے جی اور اللہ ہی رحم کرے ہم سم پہ اور پھر جناب یہاں سے ہم نکلے تو چلے گئے مول اف ملتان تو مول اف ملتان میں آکے ہم نے یہاں پہ کچھ شاپنگ واپنگ کی دیکھا سب کچھ یہاں پہ اور بچوں نے لینے تھی رائیڈز اور لیکن جناب رائیڈز تو نہیں لے سکے ٹائم زیادہ ہو گیا تھا پھر ایسی جسٹ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھایا پیا اور یہاں سے پھر نکلے ہم پیزا کھانے کے لیے دبل چیز کیونکہ مول اف ملتان میں گیارہ بجے کے بعد فوڈ کورٹ بند ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کھانت پینا تو ہم نے ایدھر ہی تھا اور بھوگ کی بھی انتہاں ہو گئی تھی چلتے پھٹتے گھومتے پھٹتے ہمیں ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا لیکن جناب ایدھر سے سارا کچھ کلوز ہو رہا تھا تو پھر ہم آگے دبل چیز دبل چیز جناب گلگش میں ہے اور یہ بھی بہت زبردست نیو ان کی برانچ کھلی ہے ایدھر دبل چیز کی اور ان کا بھی پیزا بے انتہا اچھا ہے مزے کا ہے اگر آپ کا چکر لگے دبل چیز ملتان میں تو دبل چیز پیزا ضرور ٹرائی کریے گا ہم نے ایدھر ایدھر کی گوزپس کرنی اور جناب آخر کار ہمارے انتظار کے لفت ہوتے ختم اور آ گیا ہمارا پیزا یمی یمی کسی کا پیزا اور جناب دبل چیز بھی بچوں نے مقبائی کرے وہ بھی کھائے اور بہت اچھا ہے پیزے کا اور آپ بھی ٹرائی کریے گا اور جی جناب آج جائیں ہمارے ساتھ آپ بھی انجوائے کریں اور اگلے دن تھی جناب بہت زیادہ گرمی شدید قسم کی اور ہم نے مقبائی پکا پکایا کھانا تو جناب یہ دیکھے کڑائی گوش اور کباب شباب ہم نے مقبائی لیکن میرے بہنوئی جو تھے نا وہ سبزی پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے کریلے فرائی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جناب ہمارے کریلے فرائی ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ہم روٹیاں بنا رہے ہیں اور جی جناب ساسا دسترخان بھی سیٹ ہو رہا ہے اور یہ ہیں جناب ہمارے سہرو افتا ہمارے کھانے دانے اور ہماری روٹین کیسے لگی آپ کو میری آج کے ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کریے گا ملیں گے نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ فیض با بیٹے کیر اللہ کی امان میں رہیں امیشہ اللہ پاپ ہم سب کے ریس میں اضافہ کرے اور ہمارے دسترخان یوں ہی مہکتے رہیں اور اگر دستر میں خوشنہ با